السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ پانی پت کا سفر بہت اچھا رہا اور جس کام کے لیے پانی پت ہریانہ جانا ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کمپلیٹ ہو گیا بہت سارے اپنے سبسکرائبر سے بھائیوں اور بہنوں سے ملاقاتے بھی ہوئیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردی کے موسم کی کچھ ایسی عبادتیں جو ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ گرمی کے مقابلے میں کر سکتے ہیں وہ عبادتیں بہت عظیم الشان ہیں لیکن سردی اللہ کا ایسا انعام ہے سردی کا موسم کہ اس انعام کی برکت سے وہ عبادتیں جو گرمی میں اور دوسرے موسموں میں مشکل ہوتی ہیں سردی کے موسم میں بہت آسانی سے وہ عبادتیں ہم کر سکتے ہیں آج میں کچھ انہی عبادتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سردی کا موسم ایسا موسم ہے کہ جس میں اللہ والے خوش ہوا کرتے تھے کہ سردی کا موسم آگیا صاحب سردی کے موسم میں اللہ کی عبادتیں کرنے کے ہمیں خوب موقعیں ملتے ہیں دیکھیں سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں دن جو چھوٹے ہونے کے ساتھ سردی کا موسم ہوتا ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے صبح پانی پیلو تو پھر افتار کے بعد پانی پیو پیاس کا احساس تک نہیں ہوتا تو پہلی عبادت سردی کے موسم کی روزے رکھنا بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو سردی کے موسم میں خوب کسرس سے روزے رکھا کرتے تھے تو سردی کے موسم میں آپ کسرس سے روزے رکھ سکتے ہو آپ کے اگر قضہ روزے ہیں آپ کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے نظر کو روزے ہیں یا جیسے بھی آپ روزے رکھنا چاہتے ہو سردی کا موسم بیسٹ ہے روزے رکھنے کے لئے خوب روزے رکھو ٹھیک ہے تو پہلی عبادت سردی کے موسم کی روزے رکھنا دوسری عبادت راتیں سردی کے موسم کی بڑی ہوتی ہیں تو سردی کے موسم میں راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نفل نمازیں ادا کرنا تحجد کی نماز تو ہے ہی موسٹ امپورٹنٹ تحجد کی نماز کے علاوہ راتوں میں خوب نفلے پڑھنا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں تھوڑی عجیب سی لگیں لیکن جو دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوا کرتے تھے سردی کے موسم آنے پر کہ بھئی اب تو راتیں لمبی ہیں خوب نفل نمازیں پڑھیں گے خوب تحجد کی نماز پڑھیں گے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ایک رکعت میں دو دو پارے تین تین پارے چار چار پارے پڑھ دیا کرتے تھے ایک ایک رکعت میں لمبی لمبی سور بقرہ ایک رکعت میں پوری کمپلیٹ کر دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں محبت تھی اللہ سے وہ والی محبت جس کا چھیٹا بھی ہمیں نہیں لگا ہوا ہے تو دوسری اہم عبادہ سردی کی ہے کہ سردی کی راتوں میں خوب نمازیں پڑھنا اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو بیسٹ ٹائم ہے آپ کے پاس سردی کے موسم میں مغرب ہوتی ہے ساڑھے پانچ بجے اور عشاء ہو جاتی ہے سوہ سات ساڑھے سات تک تو پھر فجر کی نماز ہوتی ہے سوہ ساڑھے چھے بجے پورے گیارہ گھنٹے کا ٹائم ہمیں ملتا ہے دس گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے اگر آپ چھہ سات گھنٹے سولو تب بھی تین گھنٹے عبادت کرنے کے آپ کو خوب مل رہے ہیں کرو نا خوب عبادت تو دوسری اہم عبادت نفل نمازیں پزہ نمازیں پڑھنے کا ٹائم اور تحجد پڑھنے کا بیسٹ موقع سردی کے موسم میں ہوتا ہے تیسری جو عبادت سردی کے موسم کی جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ نرم بستر کو چھوڑ کر سردی کے موسم میں وضو کرے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو سردی کے موسم میں بیوی بھی اس کے پاس ہے نرم بستر بھی اس کے پاس ہے وہ میٹھی نیند سو سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں وہ نرم بستر کو چھوڑتا ہے بیوی کو چھوڑتا ہے وضو کرتا ہے اور چند رکعت اللہ کے سامنے محبت سے پڑھتا ہے اللہ کو ایسے بندے پہ بہت پیار آتا ہے تو چلو اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ کبھی ہفتے میں دو بار تین بار نرم بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے چند رکعت اللہ کے سامنے پڑھو تو یہ تیسرا اہم کام ہے سردی کے موسم کا اللہ کو بہت پیار آتا ہے نمبر چار چوتھا کام سردی کے موسم کا کہ آپ خفین پہنیئے چمڑے کا موزہ آتا ہے چمڑے کے سوکس آتے ہیں تو چمڑے کے سوکس پہنا یہ سنت ہے صحابہ اکرام چمڑے کے سوکس پہنا کرتے تھے تو یہ سنت ہے آسانی بھی ہے آرام بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے عبادت بھی اور سنت پر عمل کرنے میں آپ کو پتا ہے کہ سواب ملتا ہے تو سردی کے موسم میں چمڑے کے سوکس پہنا یہ چوتھا مسنون عمل جس میں آسانی بھی پیروں کو راحت اور آرام بھی اور سواب بھی پانچوہ اہم کام سردی کے موسم کا کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ہمارے ایسے بہت سارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو گٹھری بندے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو یوز بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے گرم کپڑے غریبوں تک پہنچائیے اور اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہوا ہے تو لوگوں کی مدد کیجئے لوگوں کی مدد کیجئے سردی کے موسم میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اڑنے کو کچھ نہیں ہوتا سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوتا کچھ پیسے خرچ کیجئے اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کیجئے ہمارا جو پانی پت کا سفر ہوا وہ اسی مقصد سے ہوا تھا ہر سال الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ہزاروں غریبوں تک کمبل پہنچاتے ہیں تاکہ وہ راتوں میں کمبل اوڑ کر سکون کی نیند سو سکیں وہ راتوں میں سردی سے بچ سکیں اپنے بچوں کو بچا سکیں اسی لئے ڈبل بیٹ کا ایک بڑا خوبصورت سا گرم کمبل ہم لوگوں کو دیتے ہیں گھر گھر جا کر دیتے ہیں تحقیق کر کے دیتے ہیں پتا کر کے دیتے ہیں کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے کہ بس یوں کر کے باٹھ دیئے نہیں تحقیق کر کے کہ واقعی یہ کمبل جو آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں یہ مستحق تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ سب سے اہم کام ہے سردی کا کہ غریبوں کی مدد کرنا بے سہراؤں کا سہرہ بننا اس کی ہم نے قیمت اس بار پانچ سر روپے رکھی ہے ایک کمبل کی قیمت پانچ سر روپے اگر آپ بھی ہمارے اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو پانچ سر روپے ایک کمبل کے آپ ہمارے سوسائیٹی کا جو نمبر ہے ایک آنٹ نمبر اس پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب آپ دو کمبل کرنا چاہیں تین کمبل کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے پانچ سر روپے کمبل کے حساب سے جتنے کمبل کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس ایک آنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سردی کی کچھ عبادتیں آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوں گی اس کے لئے پر شیئر کریں دوستو تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ